دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے تقریباً سارے چار ہجار سال پہلے لوگ کیسے جندگی گجارتے تھے اور کون سی تہجیب یا سیولائیجیشن یہاں تھی اگر ایمپورٹنٹ سیولائیجیشن کی بات کرے تو تین سیولائیجیشن کافی مصور ہوئی تھی ایجپسین سیولائیجیشن یعنی مصری تہجیب جو کہ دریائے نیل کے کنارے آباد تھی دوسری میسو پوٹامین سیولائیجیشن جو کہ عراق کے قریب دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان موجود تھی اور انڈس ویلی سیولائیجیشن یعنی وادیے سندھ کی تہجیب جو کہ سندھ ندی کے کنارے پروان چری اور رقبہ کے اعتبار سے باقی دونوں تہجیب سے کافی بڑی تھی اس ویڈیو میں ہم لوگ انڈس ویلی سیولائیجیشن پر فاکس کریں گے اس تہجیب میں موجودہ افغانستان پاکستان ہندوستان کا پچھمی اور اتری حصہ سامل تھا اگر اس کی چوہدی کی بات کریں تو اتر میں مانڈا، دکھن میں دائم آباد، پورم میں آلمگیرپور اور پچھم میں سکتا گینڈور تک اس کی چوہدی تھی اگر علاقائی طور پر بات کریں تو پاکستان کے ہڑپا، مہنجودارو، شنودارو، سکتا گینڈور اور ہندوستان میں گجرات، راجستان، ہریانہ کے حصے سامل ہیں اس سیولائیجیشن کی کھوچ گورنمنٹ کے آرڈر پر 1921 میں موجودہ پاکستانی پنجاب کے ہڑپا میں سرجون مارسل کی نگرانی میں کی گئی اس وجہ سے اسے ہم ہڑپا تہجیب بھی کہتے ہیں اور 1922 میں سندھ ندی کے کنارے مہنجودارو میں کھدائی کی گئی اس لئے اسے وادیے سندھ کی تہجیب بھی کہتے ہیں مورکھین کے مطابق سارے چار ہجار سال پہلے سات ساؤ سال تک قائم رہی اس تہجیب میں لگ بک تیس ہجار سے چالیس ہجار تک لوگ رہتے تھے سبودوں کے آدھار پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تہجیب شہری تھی جہاں دو منجلہ ایمار تھے جو کہ پکی اینٹ کی بنی ہوئی تھی خاص کسیم کے نالے بھی سامل تھے اس میں پروپر ڈرینرینٹ سسٹم بھی تھے اور ہر گھر میں ہمام اور ٹوائلٹ بھی تھے جو کہ نالوں سے جڑے ہوئے تھے ان گھروں پر چھت تو تھی لیکن بڑی کھڑکیا نہیں تھی گجرات کے ڈھولا ویرا اور لو تھل سے قلعہ سیتہ دل کے ثبوت ملے جو کہ اونچی جگہوں پر ہوا کرتے تھے جہاں امیر لوگ رہتے تھے اور نچلی جگہوں پر غریب لوگ زندگی گجارتے تھے ہرپا میں اناج رکھنے کے لیے گرینری سسٹم کا بھی انتجام تھا جہاں بہت سارے لوگ ایک جگہ اناج رکھتے تھے مجھمی رسومات کو ادا کرنے کے لیے بڑے ہمام یعنی دہ گریٹ بات یہاں ملے ہیں جہاں رسمی طور پر لوگ یہاں نہانے کے لیے آتے تھے یہاں کی سڑکیں سیون پوائنٹ ٹو میٹر چوری تھی اور تقریباً یہاں سات سو کونے پائے گئے اس تہجیب کے لوگ کھیتی باری مچھلی پالن کے جریعہ اپنی بھوک پیاس مٹاتے تھے کھیتی باری میں یہ لوگ گے ہوں بارلی اور راگی کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور چاول بہت کم استعمال کرتے تھے رہن سہن کے حساب سے عورتیں سول کا استعمال اوپری حصہ میں کیا کرتی تھی اور مرد جو تھے وہ دھوتی پینا کرتے تھے عورت اور مرد دونوں ہی سونے چاندی تامبے اور ہاتھی دانت کے جیورات استعمال کرتے تھے یہ لوگ بیلگاری کے استعمال سے واقف تھے اور مچھلی پکڑنے کا انہر بھی انہیں آتا تھا کاروباری طور پر یہ لوگ میسو پوٹامیاں یعنی فارس ایران ایراک وغیرہ سے لیندین کرتے تھے جو سیل اور مہر پائی گئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جب سامان کو بھیجتے تھے تو اس پر مہر بھی لگایا کرتے تھے ہتھیاروں میں پتھر اور تامبے کا استعمال کرتے تھے اور لوہے کے استعمال سے واقف نہیں تھے ہرپا کے لوگ پیپل کے پیڑ کی پوجا دیوی ماں اور پسو پتی کی پوجا کرتے تھے جبکہ کسی مندر کے بنے ہونے کے سبوت یہاں نہیں ملے ہیں جو مہرے ملے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے سترنج اور ناچ گانے کا استعمال کرتے تھے ان کے لکھنے کے طریقے یعنی رسم الخط لیپی اور اسکرپٹ کے بات کرے تو یہ لوگ دائیں سے بائیں طرف لکھتے تھے جس میں کم پڑے لکھو لوگوں کے لیے تصویر والے حرف موجود تھے اور باقی چھے سو طرح کے الگ الگ طرح کے حرف موجود تھے یہ بھی جانکاری آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ یہاں ایک پریشت کینگ پروہیت راجہ ہوتے تھے اور ان کی سب لوگ بات مان کر کے اس قائدہ کو اپنا کر کے شہری جندگی گزارتے تھے ان لوگ جب مر جاتے تھے تو مرنے کے بعد قبر میں انہیں گارا جاتا تھا اس قبر کے اندر اینہ کپرے اور بیڈ ان قبروں میں رکھی جاتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بھی انہیں جندگی گزارنی ہے اور یہ بات ان کو یقین میں شامل تھی ماہرین کے مطابق اس تہجیب کا خاتمہ یا تو سیلاب کی وجہ سے ہوا یا جلجلا کے وجہ سے ہوا یا کسی ویدیسی حملے کے وجہ سے یہ تہجیب جو ہے وہ ختم ہو گئی سوال اٹھتا ہے کہ اتنی ساری بڑی اینٹے جو وہاں تھی وہ کہاں گئی تو اٹھارہ سو پچھتر میں جب ایلیکجینڈر کننگھم جو کے ڈائریکٹرل جنرل آف آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا تھے یعنی اے سائی تھے جن کو اکثر فادر آف انڈیا آرکیولوجی بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق ان اینٹوں کو مکان بنانے میں چوری کی گئی اور یہ اتنی اینٹے تھی کہ اگر ملتان سے لے کر کے لاہور تک ریلوے لائن بچھائی جاتی تو وہ بچھ جاتی لگ بگ سو مل کے قریب ریلوے لائن بچھائی جا سکتی تھی اور ان کے جریعہ چوری کے جریعہ سے یہ بیڈلی ڈیسٹروائیڈ ہو گئی یہاں ایک بات اور جاننی ہے کہ سندھ ندی کو کبھی کبھی ہند بھی ایرانیوں نے کہا اس وجہ سے لوجہ ہندوستان یہاں سے چالو ہو گیا اور اس سندھ ندی کو انڈس ریور کہتے ہیں اور اس انڈس کی وجہ سے ہندوستان کا انگریجی نام انڈیا بھی یہی سے پڑ گیا دوستو الیکجنڈر کننگم کے علاوہ سر جون مارسل، راکھال داس بنر جی، دیارام سہانی نے بھی اپنے اپنے یوگدان کھدائی میں دیئے اور بہت ساری باتیں پتا چلی اس کے علاوہ 1980 کے قریب بھی اس کی کھدائی کی گئی اور بہت ساری جانکاری جو اس وقت نہیں ملی تھی اس وقت ملی دوستو ہمارے اس چینل سے آپ جھوڑ رہے ہیں اور اس چینل میں ہسٹری سے جھوڑی جانکاری ہم لوگ آپ کو پہنچائیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں موسیقی